ہلو گائز آپ سب ایک نابس کی رسوئی میں سواگت ہے اور آج میں نے بنایا ہے پیاج کی سبجی آپ لوگ اس ریسپی کو اند تک ضرور دیکھیں گا یہ بہت ہی تیسٹی ریسپی ہے سب سے پہلے میں نے پیاج اور آلو کو چھیر لیا تھا اس کے بعد اس کو میں نے ہاف ہاف کر کے کٹ کر لیا ہے پہلے ہاف کٹ کریں گے اور واپس سے اس کو پھر ہاف کٹ کریں گے اسی ہی بڑی سائز میں ہی ہمیں کٹ کرنا ہے آلو کو بھی اور پیاج کو بھی یہ دیکھئے سب کٹ کر لیا ہے میں نے اور اب کڑھائی کو میں نے گیس میں بٹھا دیا ہے اور اس میں میں نے تیل بھی ڈال کر گرم کر لیا ہے اور اب میں اس میں آلو ڈال دوں گی پہلے اور آلو ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی حلدی ون فورت سپون حلدی اور ون فورت سپون نمک ڈال کے ہم اس کو پھرائی کر لیں گے اور پان سے چھے منٹ تک ہم اس کو پھرائی کر لیں گے یہ دیکھے پھرائی ہو گیا ہے آلو کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اب اسی تیل میں ہم ڈالیں گے ایک تیج پتہ اس کو توڑ کے ڈال دیا ہے ہم نے اور ڈالیں گے ہاف ٹیبل سپون جیرہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی اور ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس میں جیرہ پاوڈر اور اس کے بعد ہم اسی میں لال مرچ بھی ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون جتنا سپائسی آپ کو کھانا ہے اسی حساب سے اور پھر ہم اس میں پیاج ڈال دیں گے پیاج کو ہم تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے ایک دو منٹ تک پیاج کو ہم نے مسالے میں اچھے سے مکس کر دیا ہے اور اب ہم اس میں آلو ڈال دیں گے آلو کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جتنا گریوی چاہیے آپ اسی حساب سے آپ پانی ڈال دیجئے گا اور پھر پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کرچی سے ہلا لیں گے اور ہلانے کے بعد ایک پلیٹ سے ڈھک کر رکھ دیں گے 5 منٹ تک 5 منٹ سب ہو چکے ہیں تو چلیے آپ چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آلو گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے اگر آلو گل جائے گا پھر تو اسی حساب سے ہم رکھیں گے اس کو اور اگر آلو نہیں گلے گا تو پھر سے ہم اس کو کور کر دیں گے ڈھک دیں گے ایک پلیٹ سے اور پھر اور 3-4 منٹ تک رکھ دیں گے یہ پھر سے میں نے ڈھک دیا ہے کیونکہ آلو نہیں گلہ تھا اب 4 منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے آپ واپس سے پلیٹ ہٹا کر دیکھتے ہیں چیک کر لیتے ہیں کہ آلو گلہ ہے یا نہیں گلہ ہے یہ دیکھئے یہ بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اب آلو کو بھی توڑ کے دیکھ لیتے ہیں یہ آلو بھی گل چکا ہے اور اب ہم گیس کو بند کر دیں گے کیونکہ یہ سبجی اب ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے کریوی کا کلر کتنا نکھر کے آیا ہے آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ سچ میں بہت ہی تیسٹی ہے اور ایزیلی بن جاتا ہے آلو اور پیاش تو سب کے گھر میں رہتا ہی ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کرنا اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چانل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تھانک یو موسیقی